اٹلی دنیا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ کریں اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے نتائج سے سبق حاصل کریں ہم اس وقت مکمل قید میں ہیں ہم گلیوں میں نہیں جا سکتے پولیس ہر جگہ الٹ کھڑی ہے اور ہر اس شخص کو گرفتار کر رہی ہے جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے ہر چیز بند ہے کاروبار بازار تکانے اور تمام گلیاں بلکل سنسان ہیں دنیا کے اختتام جیسا محسوس ہو رہا ہے اٹلی جو کہ پر رونخ زندگی کی علامت ہے ایک روشن مرحلے سے اندھیرے اور تاریخ مرحلے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ جنگ سے تباہال ملک ہو یہ ایک حقیقت ہے کہ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسے حالات میں زندگی گزاروں لوگ یہاں پر بہت اداس ہیں غمگین ہیں شش و پنج میں ہیں مسترب ہیں اور بے یار و مددگار ہیں وہ یہ سمجھنے سے قاسر ہیں کہ یہ آفت اور یہ حقیقت ان پر کیسے مسلط کی گئی اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ڈراؤنا منظر کب ختم ہوگا سب سے بڑی غلطی جو اٹلی میں کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس وائرس کے پہلے حملے کے وقت لوگوں نے اس کو سنجید کی سے نہیں لیا بلکہ اپنی معمول کی زندگی میں مصروف رہے کامکاج کی خاطر گلیوں میں چلتے پھرتے رہے گھومتے رہے اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ لطف اندوز ہونے کا موسم ہے دوستوں سے ملنا چلنا اور شادی وغیرہ کے اجتماعات میں شامل ہونے کی وجہ سے سب نے غلطی کی اور آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں میں آپ سے ہاتھ چوڑ کر فریاد کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں یہ نہ تو کوئی حسنی کی بات ہے اور نہ ہی کوئی مزاق کی بات ہے اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں اپنے والدین اور دادہ دادی اور نانا نانی کی حفاظت کریں یہ بیماری ان کے لیے بہت خطرناک ہے یہاں روزانہ دو سو لوگ مر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ اٹلی میں عدویات نہیں ہیں بلکہ عالی قسم کی عدویات موجود ہیں ان اموات کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے ڈاکٹر حضرات یہ تیہ کرنے کی کوشش میں ہیں کہ کس کو بچائیں اور کس کو مرنے دیں یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ابتدا میں حماقت کی اور اپنے شب و روز کو معمول کے مطابق رہنے دیا اور بیماری کے نئے ماحول کے مطابق حفاظتی اقدامات نہیں کیے برائے مربانی آپ ان غلطیوں سے سیکھیں ہم ایک چھوٹے سے ملک میں رہنے والے ہیں اور ایک بہت بڑے سانحے سے گزر رہے ہیں اب غور سے سنو حجوم والی جگہوں میں مت جاؤ عوامی مقامات میں مت کھاؤ پھیو زیادہ تر وقت اپنے گھر کے اندر گزارو محکمہ صحت کی ہدایت کو غور سے سنو اور ان پر سختی سے عمل کرو ان کو مزاق مت سمجھو ایک دوسرے سے بات کرتے وقت کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ رکھو قریب مت آؤ اور ایک دوسرے سے گلے نہ ملو احتیاطی تدابیر اختیار کرو اور دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کرو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ وائٹمن سی استعمال کر کے اپنے جسم کی قوت مدافعت کو مصبوط بناو طبی عملے کے ساتھ تعون اس بیماری کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اٹلی سارے کا سارا قید خانے میں تبدیل ہو چکا ہے جس کا مطلب ہے ساٹھ ملین لوگ قید میں ہیں یہ سب کچھ روکا جا سکتا تھا اگر لوگ ہما قط نہ کرتے اور ابتدا میں ہی احکامات پر عمل کر لیتے اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا خیال رکھیں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں موسیقی 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 موسیقی